اگر آپ کے پتر پور بج کسی بندن میں ہیں جا پھر آپ کے گھر پروار میں پتر دوش ہے پتر وعدہ ہے تو آپ اس چمتکاری دیئے کو جلا کر آپ اپنے گھر میں سے جو بھی کوئی پتروں کا بندن ہے جا پھر پور بج پتروں کی کسی پرکار کی بھی اگر کوئی پریشانی ہے کسی پرکار کی بھی اگر کوئی سمسیہ ہے پتر وعدہ ہے تو اس چمتکاری دیئے کو جلاتے ہی آپ اس کو دور کر سکتے ہیں سادنا اور سما دھان چینل دیکھ رہے سبی بھکت جنوں کو جائے ماتا کی تو جیسے چینل کے مادم سے میں آپ کو نتیا ہی نئے نئے ویدیاں نئے نئے اپائے نئے نئے ٹوٹ کے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں اور ان سے آپ کے کشنوں کا بھی نیوارن ہوتا ہے آپ خود ہی ان اپائے ان ویدیوں کو آپ کر سکتے ہیں تو چینل کے مادم سے ہی پہلے میں آپ کو پتروں کی بہت سی بیڈیو بنا کر میں آپ کو دکھا چکا ہوں کہ پتروں کو آپ کیسے پرسند کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی گدی بھکتائی کا کام کرتے ہیں تو جو آپ کے پوروجہ ہیں تو ان کو آپ کیسے پرسند کر سکتے ہیں کیسے آپ اپنے گھر میں سے پتر وعدہ کو دور کر سکتے ہیں اور ان کو پرسند کرنے کی ویدیاں اور منتروں کی جانکاری میں آپ کو سادنا اور سمادھان چینل کے اوپر بتا چکا ہوں تو آج جہ جو ویدی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو اگر آپ کے گھر پر بار میں کسی پرکار کی کوئی پتر وعدہ ہے کوئی پتر دوش ہے کوئی پتر وندن ہے تو آپ اپنے پتروں کو اپنے پوروجہوں کو پورن روپ سے پرسند کر سکتے ہیں اس چمتکاری دیئے سے اور جہ جو چمتکاری دیا ہے آپ نے کیسے اس کو جاگرت کرنا ہے کیسے آپ نے اس کو روشن کرنا ہے اور جہ جو ویدی ہے آپ کو کسی چینل کے اوپر بھی یہ ویدی نہیں ملے گی جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کیونکہ جو ویدیاں میں آپ کو بتاتا ہوں جو بھی میں اپائے ٹوٹ کے آپ کو بتاتا ہوں جو میرے گرو دیو تھے سنت بابا بابو گری جی مہاراج ہری دوار کنکھل والے جو ان کے رحم و کرم کے دوارہ جو ویدیاں انہوں نے مجھے بتائی بید گرنٹوں کا جو انہوں نے انوشتھان کرنے کے بعد جو بھی ان کے پاس گیان تھا انہوں نے مجھے دیا تو وہی گیان میں آگے آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ اس ویدی کے انسار آپ اپنے پوروج پتروں کو پرسن کر سکتے ہیں اور جو ویدیاں میں آپ کو بتاتا ہوں جا پھر منتر سادنہ جو بھی میں آپ کو بتاتا ہوں سادنہ اور سمادھان چینل کے مادم سے تو یہ ہے آپ کو کسی بک کسی کتاب سے نہیں ملے گے کیونکہ بہت سے ساد چینل کے اوپر مجھے کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ جس بک سے ہمیں یہ توٹ کے اپائے بتاتے ہیں وہ ہے بک ہمیں چاہیے لیکن میں سبھی بھکت جنہوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس ایسی کوئی بک نہیں یہ گروہ کا گیان ہے جو گروہ نے مجھے شکشہ دی اسی کے انسار میں آپ کو جہ ساری ویدیاں میں آپ کو بتاتا ہوں تو آج جہ جو ویدی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ کے پوروج پتروں کو پرسند کرنے کے لئے تو آپ اس ویدی کے انسار آپ اپنے پوروج پتروں کو پرسند کر سکتے ہیں دیکھو جو بھی میں ویدیاں آپ کو بتاتا ہوں ویسے تو آپ کا جو نوارن ہے چینل کے مادم سے ہو سکتا ہے اگر آپ ان ویدیوں کی پالنا کریں گے لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی صادق پرسنلی میرے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے تب آپ کو اپوائنٹمنٹ بوک کروانی پڑے گی اگر آپ کوئی گھر کی پرسنل بات میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں آپ کی جو سمسیہ ہے جو آپ چینل کے اوپر کمنٹ نہیں کر سکتے تب آپ کو اپوائنٹمنٹ بوک کروانی پڑے گی لیکن کسی کے ساتھ جاور دستی کوئی نہیں کہ آپ اپوائنٹمنٹ جرور بوک کروائیں اگر آپ کو کوئی سمسیہ ہے تب ہی آپ اپوائنٹمنٹ بوک کروائیں کیونکہ اس کے لئے آپ کو فیس دینی پڑے گی لیکن چینل کے مادم سے جو بھی میں اپائے ٹوٹ کے آپ کو بتاتا ہوں تو اگر آپ ان اپائےوں کو کریں گے تو آپ کو کوئی فیس دینے کی ضرورت نہیں آپ ان ویدیوں کی پال نہ کریں بشواز کے ساتھ کیونکہ پورن روپ سے پرفیکٹ ویدیاں بتاتا ہوں جو بھی لوگوں کے گھر میں سمسیہ ہوتی ہے تو ان سمسیہوں کا آپ خود سمادھان کر سکتے ہیں آپ کو کسی تنترک سادے کے پاس جانے کی جرورت نہیں اور اس کے علاوہ اگر کوئی سماغری بغیرہ آپ ہمارے سے پراپت کرنا چاہتے ہیں کوئی دھاگہ سوتر تابیج اگر آپ ہمارے دوارہ پراپت کر سکتے ہیں جا پھر کوئی ردراکش کی مالا آپ ہمارے دوارہ پراپت کر سکتے ہیں صدقی ہوئی تب آپ جو نیچے وارس اپ کے نمبر ہے تو ان کے اوپر کوئنٹ وینٹ بوک کروانے کے بعد جا بوگنگ کروانے کے بعد آپ ہمارے دوارہ پراپت کر سکتے ہیں اور میرے ساتھ بات بھی کر سکتے ہیں تو اب میں آپ کو وہے ویدی بتانے جا رہا ہوں کہ آپ اپنے پوروج پتروں کو کیسے پرسند کر سکتے ہیں اس کے لئے نہ تو کسی منتر کا جاپ کرنے کی ضرورت ہے لیکن اگر آپ کوئی منتر کا اچارن کرنا چاہیں جو چینل کے اوپر بتائیں تو آپ ان منتروں کا جاپ کر سکتے ہیں پتروں کے نام کا جاپ کر سکتے ہیں پتر کا ہی طریقہ جاپ کر سکتے ہیں بھے آپ کی شردہ ہے لیکن اگر آپ اس دیئے کو ہی روشن کریں گے تو دیئے کو روشن کرتے ہی آپ کے پتر پوروج پورن روح سے پرسند ہو جائیں گے اور جو دیئے آپ نے روشن کرنا ہے کم سے کم سات دن زیادہ سے زیادہ گیارہ دن یا اکیس دن اکتالیس دن آپ اس دیئے کو روشن کر سکتے ہیں پیپل کے پیڑ کے نیچے کیونکہ جو دیئے آپ نے روشن کرنا ہے پیپل کے پیڑ کے نیچے لیکن ربی بار والے دن آپ نے اس دیئے کو پیپل کے پیڑ کے نیچے روشن نہیں کرنا اس سے تھوڑا سا ہٹ کر آپ اس دیئے کو روشن کر سکتے ہیں لیکن واقعی جو دن ہے ان دنوں میں آپ نے پیپل کی جڑ میں پیڑ کی جڑ میں آپ نے اس دیئے کو روشن کرنا ہے اپنے سمست پتروں کا نام لے کر اور جب آپ نے اس دیئے کو روشن کرنا ہے صبح صبح کھالی پیٹ بلکل نہار موں پاک ساپ ہو کر ساپ وستر پہننے کے بعد آپ نے سمست پتروں کا دھیان درتے ہوئے آپ نے یہ دیئے روشن کر کر آنا ہے صبح صبح تو اب آپ نے جو دیئے ہے اس کو کیسے تیار کرنا ہے اور کیسے آپ نے روشن کرنا ہے تو اس کو آپ کو تھوڑا سا چاولوں کا آٹا چاہیے چاولوں کا آٹا چاہیے اس کا آپ نے ایک دیئے تیار کرنا ہے اور یہ جو چاولوں کا آٹا ہے اس میں آپ نے تھوڑے سے وائٹ والے سفید تل آپ نے ڈال لینے ہیں یہ جو چاولوں کا آٹا ہے ایک چھٹکی سفید تلوں کی آپ نے اس میں ڈال لینی ہے چاولوں کے آٹے میں اور اس کے بعد آپ نے اس میں تھوڑی سی مصری آپ نے اس میں ڈال لینی ہے مٹھان آپ نے اس میں ڈال لینا ہے جب برپی بغیرہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں مٹھان کے طور پر یہ سبھی پتروں کی سماگری ہے پتروں کا ہی یہ بھوک پرشاد ہے اور اس کے بعد جو آپ نے یہ دیا تیار کرنا ہے جب اس کو گوندنا ہے جب آپ نے یہ جو آٹے کا دیا تیار کرنا ہے اس میں آپ نے ڈالنا ہے دودھ بیسے تو کسی دودھ سے بھی آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ گائے کا دودھ اس کے لئے استعمال کریں گے دیسی گائے کا تو ویس ریشت ہے آپ گائے کے دودھ کے دوارہ ہی اس آٹے کے دیئے کو تیار کریں تو گوندنے کے بعد اس آٹے کو جو اس میں آپ نے سماگری ڈالی ہے آپ نے ایک دیا تیار کر لینا ہے نتیا کرم انصار آپ نے اس بدی کی پالنا کرنی ہے تو اس سے آپ کے سمست پتر پور بج آپ کے اوپر پورن روپ سے پرسند ہوں گے اگر آپ اس بدی کے انصار اس دیئے کو روشن کریں گے اور اس کے بعد آپ نے اس میں کوٹن کی آپ نے ایک باتی ڈال دینی ہے اور گائے کا دیسی گھی آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے سمست پتروں کا دھیان دھرتے ہوئے اس دیئے کو لے کر جانا ہے پیپل کے پیڑ کے نیچے تو بہاں پر جانے کے بعد آپ اپنے سمست پتروں کا دھیان دھرتے ہوئے ہے پتر دیو ہے ہمارے پور بج جو بھی ہمارے گھر کے اسٹ ہیں پور بج ہیں آپ ہمارے اوپر پورن روپ سے پرسند نہیں رہے ہم آپ کا جو دییا ہے روشن کرنے جا رہے ہیں آپ ہمارے گھر میں دھن دھنے کی بردی کریں شکھ شانتی لے کر آئیں ہم آپ کی پوجنا کر رہے ہیں ہم آپ کی سیوا کر رہے ہیں اور آپ ہمارے اوپر پورن روپ سے پرسند نہیں رہے ہیں ایسی کامنا کرنے کے بعد آپ نے اس دیئے کو روشن کر دینا ہے تو اس سے جو بھی آپ کے پوروج پتر ہیں تو بون روپ سے آپ کے اوپر پرسن نہ رہیں گے اگر آپ اس دیئے کو روشن کریں گے تو یہ تھا چمتکاری دیا آپ کے پوروج پتروں کو پرسن کرنے کے لیے تو آپ اس دیئے کو روشن کر کر دیکھیں تو اس کا جو چمتکار ہے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کیونکہ جن کے گھروں میں پتروں کی سمسیہ ہوتی ہے تو ان کے گھر میں دھن دھنے کا بناس ہوتا ہے بیماری کا آلم بنا رہتا ہے کوئی بھی کاریاں صد نہیں ہوتی کوئی بھی سادنا پورن نہیں ہوتی کوئی بھی منوکامنا پورن نہیں ہوتی کیونکہ جب ہمارے گھر کے پوروج بڑھ بڑھے پتر اگر ہمارے اوپر پرسن نہ نہیں ہیں تو ہم کیسا بھی کوئی ہون جگہ پاڑ پوجا کر لیں تو ہمیں اس میں سفلتا نہیں ملے گی اگر ہمارے پوروج پتر ہمارے اوپر پرسن نہ ہوں تو اس ویدی کے انسار آپ اپنے پوروج پتروں کو پرسن کر سکتے ہیں اور جب گیارہ دن جا اکیس دن ہو جائیں جب آپ نے یہ سیوا کر لی تو اس کے بعد آپ گائے کو ہرہ چارہ آپ ڈال سکتے ہیں اپنے سمست پتروں کے نام کا تو اس سے آپ کے پوروج پتر آپ کے اوپر پورن روح سے پرسن رہیں گے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو بڑیا لگی تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں سادنا اور سما دھان چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے علاوہ اگر پتروں کی شانتی کے لیے پتروں کو پرسن کرنے کے لیے آپ ہمارے دوارہ کوئی حابن سماگری بغیرہ مگوانا چاہتے ہیں جا پھر پتر بندن پتر دوست دور کرنے کے لیے ہم ایک آشت دھانتو کا تعویج دیتے ہیں صد کیا ہوا اگر آپ اس کو اپنے گھر میں لگائیں گے تب بھی پتر وعدہ دور ہو جاتی ہے لیکن سیوہ اس کے بعد بھی کچھ نہ کچھ کرنی پڑے گی اگر آپ اس جنتر کو اپنے گھر میں لگائیں گے تو اس سے آپ کے گھر میں جو پتر دوست دور ہو جاتا ہے تو پھر ملتے ہیں ایک نئی ویدی ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ تو تب تک جائے ماتا کالی جائے بابا بھائر بنات ببتر